ہی ویورز اسلام علیکم اگر تو آپ اپنے پیرٹ سے بچے لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا یہاں بریڈ ہو گیا ہے اس کو اپنے کریش کر لینا ہے میں نے اس کو کریش کر لیا اس کے بعد آپ نے ایوی اینڈ کے کیپسول لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ مچھی والے کیپسول لے لینا ہے آپ مچھی والا آئیل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک کنڈا لے لینا ہے یہ دوستو ہم نے ایک کنڈا لے لیا ہے اس کو ہم نے اوبال لیا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے کریش کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ایوی اینڈ کی کیپسول ہیں دو ہم کیپسول ڈالیں گے اگر آپ ایک کنڈا ڈال رہے ہیں ایک کنڈا ڈال رہے ہیں تو اس کے اندر آپ دو ایوی اینڈ کیپسول ڈال لیں اور دو ہی مچھی والے ڈال لیں زیادہ مقدار میں بھی نہیں ڈالنا ہے موسم چینج ہو رہا ہے تو یہ بہت گرم ہوتے ہیں ایک ڈال دیا اس کے بعد ہم نے دوسرا بھی ڈال دیا اس کے بعد یہ مچھی والے کیپسول ہیں یہ بھی ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اندر اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کریں اس کو تاکہ یہ ایوی اینڈ کیپسول آپس میں صحیح طرح سے مکس ہو رہے اس کے بعد دوستو بڑے اچھے ریلٹ ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کریں ایک تو آپ پت ہوتا بیمار نہیں ہوتا ساتھی لگ بھی جائے تو یہ چیز قبر کر لیتی ہے چلیں دوستو اب ہم آپ کو توتوں کو یہ ڈال کے دکھاتے ہیں وہ کس طرح ہی شوک سے کھاتے ہیں مکس ہم نے اچھی طرح سے کھار لی ہے چلیں یابوٹی کھاتے ہیں لو جی دوستو ہم کیج کے اندر آگئے ہیں اب ہم نے پیررز کنا یہ دیتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح ہم کھاتے ہیں ان کی سیزت لیے بہت اچھا ہے یہ راہ کا نر ہے یہ فیلا البائر ہے اس کی فیمل جو ہے اس بوکس کے اندر ہے وہ جب باہر آئے گی خود کھا لے گی دیکھیں یہ کس طرح کس طرح ہم کھاتے ہیں چیک کریں یہ اب ہفتے میں ایک دفعہ لازمی دیں لیں دوستو اب رینگ نک کو پیر ہے ہمارے پاس ایک اس کو بھی ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا پیار ڈالت ہے پھر مارے پاس یہ رینگ نک کا پیر ہے اس کو بھی ہم نے ڈال دی ہے دیکھتے ہیں ابھی کب کھاتا ہے دوستو یہ والے رینگ نک کے جو پیر ہے وہ تو نہیں بکھا رہا لیکن میرے شاید جانے کے بعد ہی کھا لیں گے تو دوستو اپنا ہیار رکھیں اس طرح کا نسکہ ضرور استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اللہ حافظ